مرسی صاحب رونے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی کا سوک تین دن سے زیادہ نہ منایا جائے پھر یہ چودہ سو سال تقریبا ہونے جا رہے ہیں امام حسین کے بارے میں امام حسین کی شہادت اور قم میں لوگ آنسو با رہے ہیں تو ان کا رونہ کیسا ہے آخر علیہ السلام نے فرمایا کہ تین دن سے زیادہ سوک منانا جائز نہیں ہے اب چودہ صدی تقریبا ہو گئی ہے اور لوگ رو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک راز ہے رویا کس پر جاتا ہے؟ رویا اس پر جاتا ہے جس کا یعنی کہ وسال ہو یا وسال ہو جائے یا شہادت ہو جائے اس پر رویا جاتا ہے اس کے غم میں رویا جاتا ہے کسی کی جدائی پر رویا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کو جب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے تو اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر بہت زیادہ روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میرے بیٹے کو اوفی شہید کر دیں گے بعد میں رونے سے منع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں لیکن امام حسین وہ ذاتیں جن کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس رونے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اس رونے کی حقیقت سمجھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے سے منع فرمایا ہے اور سوگ منانا کسی مرد کے لیے کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر سوگ منائے اور ایک بیوی کے لیے عورت کے لیے چار مہینے دس دن کی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر اپنے خاون کے لیے سوگ بنا سکتی ہے لیکن یاد رکھیے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مٹ ڈالو تو اپنی جان کو تو ہلاکت میں ڈالنے کی گنجائش ہے ہی نہیں نا تو اس کی اسلام اجازت دیتے ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ماتم کرے ہاں جو ہم روتے ہیں مہرم میں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کر کے اس رونے پر کہاں پابندی لگی ہوئی ہے قرآن و حدیث میں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی علم کوئی مفتی کوئی بھی انسان لاکر مجھے دکھائے کہ اگر کسی کی یاد آگئی یا اس کے تذکروں کو پڑھا یا اس کو یاد کر کے ہم رونے لگے اور اس کے رونے پر حدیث میں کہیں پر بھی بین ہوا ہو یا منع کیا گیا ہو مجھے لاکر دکھائیں کہیں نہیں ملے گا کسی کو ہم پڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہم نے مجلس کو سجایا اس میں ایک خطیب بیان کر رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں سامعی نظرات اس کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد ان کے اوپر رقت تاری ہو گئی اور وہ اقدم مدھوش ہونے لگے اور رونے لگے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رونا یہ ناجائز نہیں ہے ماتم کرنا گریبان چاک کرنا اور ایسے الفاظ کمفریہ الفاظ بولنا ان سب چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے لیکن یاد میں رونا ان کی یاد میں طلبنا یا یہ کہنا کہ اے پروردگار عالم ان کے لگنا ان کے توصل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ساری چیزوں کے بارے میں اسلام اجازت دیتا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے لئے روئے ہیں تو بہرحال کوئی تذکرہ چل رہا ہے کوئی بات چل رہی ہے اور کچھ پڑھا جا رہا ہے اور اس میں اگر آپ کے آنکھ سے آنسو آگئے اور آپ رو دیئے تو اس پہ یہ جو فدوے باز ملوی فوراں فدوہ لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور وہ آنکھ ہی کیا ہے جو غم امام حسین میں روئے نہ اور کیسے نہ روئے جب اتنی بڑی قربانی اور شہادت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو پھر ہم کیسے نہ روئیں اچھا یہ بتائیے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اببہ انتقال ہو گیا اور ایک سال کے بعد پانچ سال کے بعد اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور دولہ بنایا جا رہا ہے سہرہ باندھا جا رہا ہے سارے لوگوں کو بک یاد آگئی اب کیسے اس موقع پر رونا روحن بچتا ہے